مرحبا کلیکشن مال ڈریڈی میٹ کارپلوں کا بھرپورک حزانہ جینس پینٹ ٹی شٹ کارگو پینٹ نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت رومدہ ڈریل پتہ یاد رکھے جمہور ہائی سکول میٹروں زیتون حجم مسجد کے پاس مال قلعہ غالب نگر دو آگ متاثرین مکانات کا مفتی اسماعیل کاسمی سابق کواب کارپوریٹر ایڈوکیٹ گرید بورسے کا دورہ کارپوریٹر ایڈوکیٹ گرید بورسے کی جانب سے ایک عدد نئی سلائی مشین مکان متاثرین کو دی گئی آج جمہ بھی ستمبر کو شام پانچ بجے جمعیت علماء مالگوں کے صدر مفتی اسماعیل کاسمی اور قلعہ علاقے کے سابق کواب کارپوریٹر ایڈوکیٹ گرید بورسے کارپوریٹر عبد الماجید حاجی رمضو ممبر ساجید ممبر حافظ عبداللہ نے حجستہ دنوں جلے آگ متاثرین مکانات کا آج دورہ کیا مفتی اسماعیل کاسمی ممبر سفر پر ہونے کی وجہ سے آج نقصان زیادہ مکان کا جائزہ لیا اس موقع پر علاقے کے فعال کواب کارپوریٹر ایڈوکیٹ گرید بورسے نے جو ایک آگ متاثر مکان جس کا پیشہ درزی ٹیلرنگ کام کرتا تھا ٹیلر کی سلائی مشین جل گئی تھی اس کی مدد کے لیے اپنی جانب سے ایک نئی سلائی مشین دی ہے یہ سلائی مشین مفتی اسماعیل کاسمی کے ہاتھوں دی گئی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی کارپوریٹر گرید بورسے کی جانب سے قلعہ تیرا گروپ کو تیراکی کی کٹ دی گئی ماضی میں اسکولوں کے گریب بچوں میں مفت میں کتاب تقسیم کی گئی وغیرہ وغیرہ جیسے سماجی فلاحی کاموں میل ایڈوکیٹ گرید بورسے پیش پیش رہتے ہیں مزید تفصیل مکتی اسماعیل کاسمی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعہ جوپڑ پٹی میں ندی کے کنارے عبدالوہی ٹیلر ہیں ان کے گھر پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور ان کا گھر اوپر کا جلنے کی وجہ سے سامنے کا گھر بھی جو ہے کچھ متاثر ہو گیا ہے پرشو رات میں آگ لگی تھی اپنے لوگ آئے تھے میرا آنا نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے پھر کل مالے گاؤں جمیتِ علماء مدلی روڈ کے لوگوں کو میں نے کہا تھا آپ لوگ جا کے سروے کر لو میں اپنے ایک ذاتی کام کے لیے بمبئی گیا ہوا تھا صبح میری واپسی ہوئی تو مجھے فون آیا کہ ایڈوکیٹ گریز بورسے صاحب جو ہے عبدالوہی ٹیلر جن کا پیشہ ٹیلرنگ ہے ان کو ایک مشین دے رہے ہیں اور میری ذمہ داری تھی جمیت کے لوگوں سے باتچیت ہوئی تھی وہ لوگ کل سروے کر کے گئے تو آج میں بھی دیکھ لیا ہم لوگوں کا مشورہ جمیتِ علماء کے عباب کا ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ جو مکان جلا ہے ہم لوگ بنا کر کے دیں گے جمیتِ علماء مالے گاؤں مدنی روڈ پورے شہر کے اندر جہاں کہیں اس طرح حادثات ہوتے ہیں آگ لگتی ہے تو ہم لوگ مکان بنا کر کے دیتے ہیں ابھی پچھلے دنوں آئیشہ نگر میں آگ لگی تھی تقریباً اکتیس مکانات جزوی اور کلی طور پر جل گئے تھے تو وہ پورے مکانات جمیتِ علماء مالے گاؤں مدنی روڈ نے پہنٹالیس چھہالیس لاکھ روپیا خرچہ کر کے وہ مکانات بنا کر کے لوگوں کو دیئے تو انشاءاللہ یہ جو نقصان ہوا ہے آگ لگنے سے جمیتِ علماء مالے گاؤں مدنی روڈ انشاءاللہ وہ بنا کر کے دے گی ایسا ہمارے نائب صدر مکی سیٹ جنرل سیکریٹری عبد المالک بکرہ والا خازن منیس فہمی اور ورکنگ کمیٹی کے تمام لوگوں کا مشورہ ہو گیا ہے ان کے مشورے کے ساتھ میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جمیتِ علماء مالے گاؤں مدنی روڈ جو نقصان ہوا ہے جلنے کی وجہ سے وہ مکان بنا کر کے دے گی موسیقی